دین کا خلاصہ ہمارے سامنے رکھتی ہے دین کا ہے بہیائی سے منکرات سے اور سرکشی اور تمرد سے اور یہ اس لیے فرما رہا ہے کہ تم نصیحت پکڑو تاکہ تمہارے سینے ہدایت کے نور سے روشن ہوں اور منور ہوں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے کسی بھی عمر خیر کو چھوڑا دی ہے ساری خیر اس کا خلاصہ بطور حکم ہمیں رشاد فرما دیا اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جللہ شادہوں نے کسی گرائی کو نہیں چھوڑا جس سے ہمیں منع نہ کر دیا ابن آشور نے لکھا ہے کہ جتنے بھی مفاسد ہیں جتنے بھی گناہ ہیں ان گناہ کی جڑ یہ تین چیزیں بے ہیائی منکر اور باقی اور ان تین چیزوں سے منع کر کے گویا سارا راستہ بن کر دیا گیا گناہ کا اور برائی کا اور تین چیزوں کا حکم دے کر کے خیر کے سارے راستے کھول دئیے گئے تو اسی ایک آیت کریمہ پہ اگر عمل نصیب ہو جائے تو پورے دین کی لطافتیں اور برکتیں نصیب ہونا شروع ہو جائیں تو تین چیزوں کا حکم دیا کرنے کا بے شک اللہ عدل کا حکم دیتا ہے انصاف کا حکم دیتا ہے اگر تم نجات پانا چاہتے ہو تو غصے کے اندر بھی اور سرشاری کے اندر بھی تمہیں عدل سے انصاف سے کامل نہ پڑے گا تو ہمارا دین ہمیں عدل سکھاتا ہے اور قیامت کے دن سات اشخاص جن کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا ان میں سے پہلا شخص حضور نے اشارت فرمایا امام عادل وہ شخص جو عدل و انصاف کرتا ہے وہ امام وہ حاکم جو عدل سے امور سلطنت نبھاتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب کرتا ہے روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جو بادشاہ ہوں گے حکمران ہوں گے ان کے ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں ہوں گے اور ان کو یوں میدانِ حشر میں لائے جائے گا اگر انہوں نے عدل کیا ہوگا تو وہ ہاتھ کڑیاں ٹوپ جائیں گے اور انہیں جنت بھیج دیا جائے گا اور اگر انہوں نے عدل و انصاف نہیں کیا ہوگا تو ان ہاتھ کڑیوں کے ساتھ ان کو جہنم میں دکیل دیا جائے گا ہمیں عدل کرنے کی تلقین کی گئی ملکوں کے اندر تمانیت سکون اور قرار عدل کے ذریعے سے آتا ہے ایک عربی کا مقولہ ہے الملکو یدوم بالکفر ولا یدوم بالظلم ملک کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتے ہیں لیکن ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتے ہیں علماء نے عدل کے حوالے سے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اس کا مطلب اللہ نے ہمارے اوپر جو بھی فریضہ آیت کیا ہے اس کو پورا کرنا یہ عدل کہنا تا ہے لوگوں کی امانات کو ادا کرنا ہی عدل کہنا تا ہے ظلم کو ترق کرنا اور انصاف کا بول بالا یہ عدل کہنا تا ہے اس عدل سے مراد صاحبِ حق کو حق دینا ہے جس کا جو حق ہے اس کو دینا یہ عدل کہنا تا ہے اللہ جو ہمیں عدل کا حکم دیتا ہے اس کا مطلب ہے ہمارے ظلم میں جس کا حق ہے ہمارے باپ کا ہے ہماری اولاد کا ہے ہماری ازواج کا ہے ہمارے اہلِ خانہ کا ہے ہمارے ہمسائیوں کا ہے دوستوں کا ہے جس کا بھی حق ہمارے ظلم میں ہے بلکہ فرمایا کہ تیرے نفس کا تیرے اوپر حق ہے حدیث طویل ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ لِي رَبِّكَا عَلَيْكَا حَقَّ تیرے رب کا تیرے اوپر حق ہے ولِ نفس کا عَلَيْكَا حَقَّ اور تیرے نفس کا تیرے اوپر حق ہے ولِ اہلِكَا عَلَيْكَا حَقَّ اور تیرے اہل کا تیرے اوپر حق ہے اور ایک حدیث کے لفظ ہے والے زوجے کا علیہ کا حق اور تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے فاتح کل ارضی حق ان حق ہر صاحب حق کو انہیں حق ادا کرنا ہوگا تو جس کا ہمارے ظلم حق ہے جب ہم وہ ادا کرنے لگ جائیں گے تو یہ عدل قائم ہوگا اور عدل قائم ہوگا تو معاشرہ پر سکون ہو جائے گا